اور بابا فرید جو ہے وہ اللہ کے بندے وہ محبوب بندے ہیں کسی نے آپ کو سواغات میں آپ کی خدمت میں لنگر کے لیے زمین پیش کی کہا حضور کوئی مائی بھولی تھی اس نے کہا میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ میں آپ کو دے دوں اور یہ آپ لنگر میں اس کو استعمال کریں تو بابی تو مر گئی اب بابی مرنے کے بعد اس کے بیٹے جاگ پڑے انہوں نے کہا یہ اتنی قیمتی زمین ایک بڑے کو دے دی یہ ایک مدرک کو نام کر دی انہوں نے قاضی کی عدالت میں جا کے درخواست دے دی اور جا کے کہا کہ جناب ہماری زمین ہے ماں بوڑی تھی اس کو انہوں نے بیلا پھسلا کے زمین ان سے لے لی یہ ہماری زمین واپس کی جائے تو قاضی نے حضرت بابا صاحب کو اپنی بارگاہ میں بلایا عدالت میں پیشوں آپ تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگے یہ زمین آپ کی ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ دربار کی ہے کہا کوئی ثبوت ہے کہا ثبوت کاغذوں کے ہوتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ آئیں اور آ کے اس زمین سے پوچھیں کہ تو کس کی ہے وہ کہتے ہیں کبھی زمین بھی بولی انہوں نے کہا آو نا پوچھ لو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو وہ لے کر گئے ساری عدالت وہاں پہنچی اور زمین سے سوال کیا گیا کہ اے زمین تو کس کی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ زمین کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی میں فرید کی ہوں میں فرید کی ہوں میں فرید کی ہوں کوئی حضرت بابا فرید کو چھوٹی ہستی نہیں آئی کسی نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے آپ زمین کو کہتے ہیں تو وہ بولنے لگتی جائے آپ کسی کو گھڑ دم کر کے دیتے ہیں شفاہ ہو جاتی جائے آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ اس کی قبول کرتا ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال اس بندہِ مسعود نے وہ کیا جو اس کے رب نے کہا اور اب میرا رب وہ کرتا ہے جو یہ بندہِ مسعود کیا